موسیقی اسلام انکو ویئرز میں ہوں آپ کی حوث زاریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھلو آزادی سے آج جو ہمارے گیسٹ ہیں صاحبزادے ہیں گوھر ایوب خان صاحب کے اور ان کو سپورٹس کا بہت شوق ہے پیرا گلائڈنگ کا بہت شوق ہے تو آپ سمجھی چکے ہوں گے میں کن کے بارے میں بات کری ہوں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جناب عمر ایوب خان صاحب چلتے اور کرتے ان سے بہت ساری باتیں اسلام علیکم صاحب وعلیکم اسلام کیسے ہیں صاحب الحمدللہ آپ کے دادا فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل کیا ہے لوگوں کو یہ سمجھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا آپ کی ٹیم نے ٹائم نکالا آج کے اس انٹریو کے لیے فیلڈ مارشل ایک رینک ہوتا ہے فائیو سٹارز ہوتے ہیں آپ کی آرمیز آپ نے جنگ لڑی ہو جیتی ہو اس کے لیے آپ کو ایک ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے جس طرح فیلڈ مارشل منتگمری ہو کے فیلڈ مارشل رومل ہو گئے فیلڈ مارشل آکن لکھ ہیں یہ یہاں پہ رہ چکے ہیں پاکستان کے کمانڈر چیف بھی رہ چکے ہیں پھر برطانیہ میں فیلڈ مارشل بھی رہے تھے پھر ایوب خان صاحب کو یہ رینک ملا تھا اور یہ فرد لائف ہوتا ہے فول جنرل کے فور سٹارز ہوتے ہیں فیلڈ مارشل کے فائیو سٹارز ہوتے ہیں تو ایک آپ سمجھیں کہ سپریم کمانڈر آف تی آمڈ فورسز ہوتے ہیں آف تی آرمی جس وقت آج بھی پاکستان ایک اٹومک انرجی کا کے ٹو کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کا جو سیکنڈ پلانٹ ہے اس کی آج اناغریشن بھی ہوئی تو اس کی بنیاد جو ہے یوپ خان صاحب دن 1961 میں رکھی تھی پنسٹیک یہاں پہ آپ کے نیلور میں اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا ریاکٹر بنایا گیا تھا اور دھاکہ میں ایک جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا ایک لینئر ایکسلریٹر بنایا گیا تھا اور اس وقت پاکستان کے آزاد ہوئے تقریباً آپ سمجھیں کہ تیرہ چودہ ساتھ تھے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں بہت چند ممالک تھے جن کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی تھی پاکستان تقریباً تیسرا یا چوتھا ملک تھا اس کے بعد پھر پاکستان نے سپیس پروگرام میں رہبر ون اور رہبر ٹو سیٹلائٹس لانچ کیے دنیا میں اس وقت امریکہ روس اور پھر پاکستان تیسرے نمبر پہ تھا جو کہ سپیس میں گیا تھا اور ایوب خان صاحب کی سوچ یہی تھی کہ اس کو ویپنائز ہم لوگ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو جہوری طاقت کے لیے اٹومک ویپنز کے لیے کسی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں پھر ریسرچ اور ٹیکنالوجی ہم لوگ ابھی سے شروع کریں تو وہ بیس جو انہوں نے رکھی پھر کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ پھر اس کے بعد تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم مومند ڈیم مختلف ڈیمز تھے دس سے بارہ ڈیمز انہوں نے اس وقت بنایا پھر نہری نظام بنایا پاکستان کا پاکستان سٹیل میلز ہیوی الیکٹریکل کامپلیکس ہیوی میکینیکل کامپلیکس ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلہ ٹینک ری بلڈ فیکٹری کامرا یہ وہ ہیوی انڈسٹریز تھیں اور پھر اسلامباد کا دارو خلافہ یہاں پہ پاکستان کا منتقل کیا اور ایک دنیا میں سب سے خوبصورت دارو خلافہ ہے پھر ڈھاکہ شہر انہوں نے بنایا تھا ڈھاکہ پہلے نہیں تھا شہر یو خان صاحب جس وقت جنرل آفسر کمانڈنگ تھے نائنٹین فورٹی ایٹھ فورٹی نائن میں تو انہوں نے اس کو مطلب بنایا تو ان کی ویژن تھی وہ دونوں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں کو ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے بے تہاشاڈ ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی پاکستان کی بلکہ کوریا نے پاکستان سے آکے اپنی فائی ویئر پلاننگ اٹھائی اور اس کو انہوں نے وہاں پہ پھر ایمپلیمنٹ کرایا ہمارے وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں جب بھی ہوتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ ساٹھ کی دھائی میں جو ترقی ہو رہی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کمیٹمنٹ ساف ستری ٹیم اچھی لیڈرشپ اور جہاں پہ بھی دنیا میں جاتے تھے چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ روس ہو چائنا ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو ان کو جو ریسیپشن وہ ممالک دیتے تھے وہ پاکستان کی طاقت کی وجہ سے دیتے تھے فیڈ مارشل ایوب خان صاحب گہر ایوب اور اب عمر ایوب خان تو آپ اس فیملی لیگسی کو کس طرح دیکھتے ہیں لیگسی اس طرح ہے جی کہ فیڈ مارشل ایوب خان صاحب تو ایک ملٹری کے شخص تھے میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے چھے الیکشن الحمدللہ لڑے اور جیتے میں خود سیاست میں دوہزار ایک سے آیا اور الیکشن میں جیتے جیتا بھی ہوں اور ہارا بھی ہوں فیلڈ ورکر ہوں اور یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے ووٹ دیتے ہیں الحمدللہ پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الحمدللہ تقریباً ایک لاکھ بہتر ازار دو سو پچاس ووٹ لے کے کامیاب ہوا اور پاکستان میں الحمدللہ نیشنل سیڈمی میں سب سے ہائیسٹ ووٹ تھے یہ کریڈٹ حریپور کی عوام کو جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا ویجن جو تھا وہ ان کا ٹکٹ تھا الحمدللہ لوگوں کی کوشش کی ہے ہمیشہ کے خدمت کریں اسی کا سلسلہ جاری ہے برکر آپ ایک سکائی ڈائیور پیرا گلائیڈر پائلٹ اور کمیرشل پائلٹ بھی ہیں تو اتنے سارے ایڈوینچرس قسم کے جو منسٹر ہیں آپ تو کیسا رکھتا ہے یہ سب کچھ ایڈوینچرس جی سکائی ڈائیونگ کرتا تھا جس وقت امریکہ میں پڑتا تھا ویکنڈز پہ جا کے سکائی ڈائیونگ کرنی فلائنگ کرنی اور اس کے بعد پھر لائسنسز لینا پرائیوٹ پائلٹ پھر کمیرشل انسٹرومنٹ ریٹنگ ملٹی اینجن جیٹ ساتھ ساتھ ایک شوق ہوتا ہے انسان کا وہ چلتا رہا اور اس کے بعد پھر پاکستان میں آکے پھر کاروبار سیاست ٹائم نہیں ملتا تھا پھر پیرگلائنگ شروع کی تو یہ ایک فلائنگ کے ساتھ ایوییشن کے ساتھ ایک لگاؤ ہے جو انسان کے اندر ایک ہوتی ہے ایک لگن ہوتی ہے کسی پروفیشن یا کسی ہوبی کے ساتھ ایک لگاؤ تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور چیلنجنگ کام ہے ٹریننگ ہوتی ہے اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر انسان کرے اور ہمارے پاکستان ہنگ لائیڈر پیرگلائنگ اسوسییشن کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سجاد شاہ صاحب ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ کرتے ہیں ان سے سکھا پیرگلائنگ اور الحمدللہ بہترین پائلٹس ہیں پاکستان میں بلکہ یہ بھی کہتا ہے جنہوں کہ سجاد شاہ صاحب ایکسپورٹ پائلٹ ہے جنہوں نے راکہ پوشی کے اوپر تک وہ پیرگلائیڈر کو لے کے گئے ہیں چھبیس ہزار فٹ تک بریٹ سینڈرز ہیں دوسرے ایک امریکن پیرگلائیڈر ہیں پاکستان میں ہی ہوتے ہیں انہوں نے بھی راکہ پوشی کے اوپر تک وہ گئے تھے دوسرے صاحب تھے وہ موٹرائیز پیرگلائیڈر پہ ننگا پربت کے اوپر سے انہوں تک وہ لے کے گئے ہیں تو یہ سکل کی بات ہوتی ہے سکل ہے کمیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے فائننس، انہرجی، ایکنومک اپیرز اس سارے سفر میں آپ نے خود کو کیسا پایا فائننس، بڑا اچھا سوال ہے منسٹر آف سٹیٹ فر فائننس تھا دوہزار تین سے لے کے چار سے لے کے دوہزار ساتھ تک بہت انٹرسٹنگ بہت لرننگ کی اور پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا گروز ریٹ بھی اچھی تھی ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی تھی اور ابھی بھی ایک چالنگس صاحب کا حکومت نے جو ہمیں ورسے میں دیا وہ قسم کے کھنڈرات دیئے اور عمران خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کی کوشش ہے کہ اس سے نکالا اور الحمدللہ ایکانومی بھی آہستہ بہتر ہو رہی ہے ٹائم لگے کا پر بہتر اور مزید بہتری آ رہی ہے الحمدللہ آپ کوئی بھی انڈکیٹر دیکھیں فورن ریمیٹنسز دیکھیں کوویٹ دیکھیں اور چند ممالک ہیں دنیا میں جو کہ کوویٹ کے اس وباو سے بھی وہ ریکاور کر کے آگے آ رہے ہیں پاکستان الحمدللہ ان چند ممالک میں ہیں پڑوسی ملک ہندوستان کو دیکھیں وہاں پہ جو تباہی مچی ہے پاکی ممالک بھی دیکھیں پر صحیح پولیسیز ٹائم پہ ڈیسیزن لینا اس سے ہم لوگ نکلے ہیں انرجی میں بھی جو جتنی کوشش کی ہماری ٹیم نے وہ آپ کے سامنے ہی ہے الحمدللہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے انرجی کے سیکٹر میں اور مزید بھی ہوگی اور ابھی ایکنومک افیرز میں بھی کوشش کر رہے ہیں تو ان سارے پورٹفولیوز میں آپ کو سب سے بیسٹ کونسا لگا سارے پورٹفولیوز کا اپنا چیلنج ہوتا ہے اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے پورٹفولیو میں کیا پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جستجو ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک فائر ان دا بلی جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے تو کونسا پورٹفولیو آپ کو سب سے بیسٹ لگا پورٹفولیوز بہن ہر ایک چیلنجنگ ہوتے ہیں فائننس جو ہے اس کا تو پوری معیشت پہ کے اوپر اثر ہوتا ہے انرجی پیٹرولیم اور پاور توانائی اس کا بھی جس حالت میں ہمیں ملا تھا یہ پورٹفولیو اس کو ٹھیک کرنا لائن لاؤسز کنٹرول کرنا چوروں کو پکڑنا پھر معاہدے ٹھیک کرنے ای پی پیس کے ساتھ بھی پھر جو ہمارا الین جی کے کانٹریکٹس ری نگوشیٹ کرنے قطر کے ساتھ نئے پروجیکٹس کے حوالے سے پھر جو نئی مارکٹنگ کمپیٹیٹیو مارکٹس بنانی ہماری پولیسیز لانی رینیوبل انرجی کی پولیسیز لانی جہاں پہ تقریباً آج کا انرجی مکس ہمارا بالکل غلط ہوا ہوا تھا گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے اس کو ٹھیک کرنا تو بہت وہاں پہ میند کرنی پڑی تھی الحمدللہ اور ابھی بھی اکنومنگ کا فیض میں ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے ساتھ ہم نے فائنلائز کر لی ہے ابھی صبح پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پانچ بیسک ایریز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی اپنی جو فنڈنگ ہے وہ کرنی ہے وہ ہے آپ کا فارم ٹو مارکٹ روڈیں آپ کے دہات سے یا آپ کے فارم سے شہروں تک روڈیں پھر آپ کی کوڈ جین یعنی کہ جہاں پہ سبزی منڈی ہوتی ہے وہاں پہ کوڈ جین بنانا پھر آپ کا ڈرنکنگ پینے کا ساتھ پانی پھر آپ کا سورج اور سینٹیشن اس کو ٹھیک کرنا ٹیکنیکل ٹریننگ اس کے لیے فنڈز جو ہیں ہمارے پاس ہیں بھی اور اس کو ری اورینٹ کر کے صوبوں سے ایمپلیمنٹ کرنا تو ہر ایک وزارت کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے ایک چیلنج ہوتا ہے اور سارے انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں عوام کو فائدہ دینے کا ہماری پوری کوشش ہے جتنا عرصہ آپ فائننس منسٹر رہے جب تک آپ نے سکسٹی روپیز سے اوپر نہیں جانے دیا ڈالر یہ کیسے ہوا حالات اس وقت مختلف تھے پاکستان کی ایکسپورٹس بارڈرین تھی سٹیبلیٹی آئیو تھی انویسٹرز آ رہے تھے ڈریکٹ فورن انویسٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دس سال بعد جو حکومتیں آئیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی انویسٹر کانفیڈنس کو بہت تھےس پہنچائی کرپشن تھی ہر چیز ایک چیز آپ کی توسط سے عوام کو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جو چیز پرائم منسٹر صاحب بعد بار کہتے ہیں کرپشن کرپشن وہ ایسا دیمک ہے جو کہ ملکی بنیادوں کو خراب کر دیتا ہے اور اسی کرپشن کے خلاف وزیراعظم صاحب جہاد کر رہے ہیں کرپشن ختم ہوگی انویسٹرز اور لوگ جو ہیں وہ خود بخود یہاں پہ پاکستان آنا شروع کریں گے اور ابھی بھی آپ دیکھیں ترسیلات جو فورن ریمیٹنسز ہیں ان دنوں میں سسٹمز ٹھیک ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی آنے شروع ہو گئے ہیں سب سے زیادہ اس وقت ہمارا کوویٹ کے باوجود آپ کی ترسیلات یا آپ کی ریمیٹنسز سارے ریکارڈز نے توڑے ہیں تو یہ ہماری کوشش ہے اور آپ یہاں ڈیویویشن کا افیکٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ پی ایمل سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا اور ابھی ہم لوگ اس پہ کنٹرول پا رہے ہیں الحمدللہ تو چلتے ہیں نازین ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے rapid fire balling یا batting batting sunset یا sunrise sunrise coffee یا tea tea تی گرمی یا سردی سردی sports یا politics دونوں یہ ایک لیکشن ہے آپ نے depend کرتا ہے میرے خالے زیادہ ٹائم پولیٹکس میں گزرتا ہے تو پولیٹکس موقع ملتا ہے تو sports آپ کا فیورٹ کرکٹر کون ہے عمران خان عمران خان اور ککنگ کا شوق ہے آپ کو زیرو بٹا زیرو انڈا بنا لے تو فرائی انڈا فیورٹ فوڈ کونز ہے آپ کا بھنڈی 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 بچپن سے اب تک کالیج لائف سکول لائف شرارتیں کیا ہوتی تھی آپ کی کس طرح یا شریف ماسوم سے پچی ہوتے تھے آرمی بنھر کالیج میں تھا فوجی نظام تھا شرارت ہوتی تو رڑھنڈا لگتا تھا تو سارے سیدھے کے سیدھے ہوتے تھے ہم لوگ KPL کی ہپننگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل ہر طرح کے پلیئرز کھیلیں گے تو گلوبلی اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا امپیکٹ کتنا پڑے گا پچھلے دنوں میں مظفرباد میں تھا میڈیا کے کوئی ساتھی آئے ہوئے تھے ہم لوگ ساتھی سارے پیرا گلائٹنگ کر کے ہم نے لینڈ کیا تھا وہ اٹیویو کر رہے تھے میں نے کہا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آزادی ہے اور اس پار آپ بورڈر کے پار چکوٹی سے پار چلے جائیں اور لائن آف کنٹرول کے پار اور وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ کرفیو ہے وہاں پہ ایک اس طرح کا خوف کا سما پھیلا ہوا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ مکمل آزادی لوگ انجوئے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہندوستان کی حکومت مودی سرکار نے جو وزیراعظم صاحب کہتے ہیں اس طرح کہ ناٹسی جرمنی نے کیا تھا اسی طرح کا وہاں پہ انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اور KPL کا مظفرباد میں کشمیر میں ہونا لوکل ٹیلنٹ بھی آئے گا اور ایک میسیج انشاءاللہ دنیا کو نظر آئے گا کہ LOC کے اس پار کیا دہشت پھیلی ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا آزادی ہے پاکستان میں اور کشمیر ہمارے بیورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے محنت کریں محنت کریں پاکستان کو ہمیشہ اور محنت سے اپنے انچا لے کے جائیں اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کی سپورٹ کریں کیونکہ انہوں نے جو علم اٹھایا ہوا ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کا وہ انشاءاللہ اس کے لیے پوری پاکستان کی عوام کی مدد کی ضرورت ہے رب کی مدد کی ضرورت ہے انشاءاللہ سی ناظرین تو امید کرتی ہوں آج کا اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے گیس کے ساتھ جب تک کلیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور کھیلو آزادی کشمیر پریمیر لیگ کھلو آزادی سے